اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آزاد ملک دیا ہے آزاد وطن دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بڑی اسلامی غیصت دی ہے سرزمین خدادار پاکستان کی تاریخ بے شمار عظیم اور قابل افراد سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنی انتک محنت اور فرس شناسی سے ملک کی تعمیر و ترقی میں ایسا گردار ادا کیا جو مثال بن گیا ایسا ہی ایک نام حکیم محمد سعید کا بھی ہے جنہوں نے اپنی انسان دوست طبیعت اور فرس شناسی کو بطور اصول اس طرح نبھایا کہ آج تک ان کا ثانی کوئی نہیں نو جنوری انیس سو بیس میں بھارت کے شہر دلی میں پیدا ہوئے اتدائی تعلیم آبائی شہر سے ہی حاصل کی حکیم سعید نے اپنی انسان دوست طبیعت کے باعث علم طب کا انتقاب کیا اور فروغ حکمت اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شار بنایا تقسیم ہن کے بعد حکیم محمد سعید نے پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں سکونے اختیار کی سن انیس سو اٹالیس میں انہوں نے ایک غیر منافع بخش ادارے حمدرد کی بنیاد رکھی جو آج بھی علم و طب کا مرکز ہے جس کی تمام تر آمدنی ریسرچ اور دیگر فلاہی خدمات میں صرف ہوتی ہیں اس کے علاوہ انیس سو پچاسی میں ادارے حمدرد کے تحت حمدرد انیورسٹری قائم اور کئی عالمی اداروں کے ساتھ انسانیت کے لیے بے شمار خدمات انجام دی انہوں نے طب اسلام اور تاریخ کے موضوعات پر تقریبا دوستوں سے زائد تحقیقی کتب تصنیف و تعلیف کی حکیم سعید نے جہاں تعلیم اور طب کے فروغ کے لیے خدمات انجام دی وہیں عملی طور پر بھی عوام الناس کو مفت علاج موالجے کی سہولت فرام کی ان کا ایمان تھا کہ صرف دوہ وجہ شفا نہیں ہوتی یہی وجہ تھی کہ آپ نہ صرف مریضوں بلکہ ہر خاص و عام سے نہایت ملنساری اور محبت سے پیش آتے تھے انہیں بچوں اور بچوں کی عدب سے خاص لگاؤ تھا وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا ہر بچہ نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ دنیا بھر میں علم و عدب میں ممتاز مقام حاصل کرے اس لیے اپنے بچوں کے لیے معلومات تفریح عدب و سائنس پر مبنی رسالہ ہمدرد نونحال متعارف کر آیا حکیم محمد سعید نے بطور گورننس سندھ بلا معافظہ امور انجام دے کر ملکی ترقی میں ایک ناقابل فراموش باپ کی بنیاد رکھی حکیم محمد سعید بین الاقوامی سطح بر پاکستان کی شناخت تصور کیا جاتے ہیں اس انفرادی حیثیت کی باوجود ان کی ذاتی زندگی نہائیت سادہ تھی اب اپنے مطب میں دوران علاج حالت روزہ سے ہوتے تھے اور زیادہ وقت ذکر الہی میں صرف کرتے انیس سو اٹھاندے میں آج ہی کے روز آرام باق کراچی میں ان کے مطب کے باہر ملک دشمن اناثر نے انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا اور یوں حالت روزہ میں ہی حکیم محمد سعید اٹھتر برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے رزوان شاہد آج نیوز کراچی